بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی جائنل شایان کوکنگ فوڈز اور آج میں بنا رہی ہوں اپنے گھر میں لسی تو میں نے سوچا اس کی ریسی بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرلوں تو چلیے لسی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دہیں ایٹ کر دیں گے اس میں دہیں ڈال دیں گے جتنا ہمارے پاس دہیں پڑا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس دہیں پڑا ہوا ہے اور ابھی ہم اسے چمچ کی مدد سے مکس کر لیں گے پہلے اچھے سے دیکھیں میں نے دہیں کو چمچ کی مدد سے مکس کر لیا ہے اور ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے ابھی میرے پاس دوسرے پتیلے میں دہیں پڑا ہوا ہے کیونکہ ہم روٹین سے گھر میں بناتے ہیں دہی کی اس طرح سے لسی تو میں دوسرے پتیلے کو بھی اسی طرح سے مکس کر لوں گی ابھی یہ میں دوسرے پتیلے کے بھی ڈال دیتی ہوں ابھی ہم اس کی جو مشین ہے وہ رکھ دیں گے اس کے اوپر اس مشین کے ذریعے ہم لسی بناتے ہیں تو ابھی ہم اس کا جو سیچ ہے وہ آن کر دیں گے ابھی اس کا جو یہ بٹن ہے یہ ہم آن کر دیتے ہیں اور ابھی اندر سے جو ہے وہ ہماری لسی بننا سٹارٹ ہو گئی ہے اور ماشاء اللہ سے اس سے کافی مکھن بھی ہم نکال لیتے ہیں تو تقریبا ہم اسے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تو دس منٹ ہمارے ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کا جو یہ بٹن ہے یہ آف کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا اٹھا لیں گے یہ میں نے برف کا پانی لیا ہے برف لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کیا ہے ابھی یہ ہم ڈال دیں گے یہ اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ جو مکھن ہوتا ہے وہ ایزی لی ہاتھ میں آجے آسانی سے تو ابھی ہم دوبارہ اس کا بٹن جو ہے وون کر دیتے ہیں ابھی ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے تقریبا ابھی اس کو تقریبا پانچ منٹ کے لیے ہم اور رکھیں گے مشین میں تاکہ جو مکھن ہے وہ اچھے سے بنجے پانچ منٹ جو ہے وہ ہمارے ہو چکے ہیں پورے اور ابھی ہم اس کا یہ بٹن آف کر دیں گے اور اس کی جو مشین ہے وہ ہٹا لیں گے تو اس کی مشین دیکھیں میں نے ہٹا لی ہے اور اس میں دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی زیادہ مکھن بھی جمع ہو گیا ہے تو ابھی ہم ہاتھ کی مدد سے مکھن کو ہٹائیں گے تو دیکھیں مکھن ہمارا دیکھیں اس طرح سے ریڈی ہو گیا ہے ابھی ہم یہ سارا مکھن نکال لیں گے تو دیکھیں مکھن میں نے جو ہے وہ کٹھا کر لیا ہے سارا ابھی ہم اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں مکھن بھی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور لسی بھی ہماری ریڈی ہو گئی ہے تو دیکھیں جی مزیدار سا مکھن اور لسی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور اگر آپ کو میرے ریسیپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ